بسم اللہ الرحمن الرحیم نوبی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں اوڈی آئی سیکنڈ جو کہ پاکستان بیٹوین نیوزی لینڈ ہو رہا ہے اس کے اوپر رویو دینے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان یہ میسک لوز کر چکا لیکن اس میں جو چیزیں ہمیں خاص نظر آئیں اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جیسے ہی پاکستان نے ٹاس لوز کیا تو آدھا میسک تو پاکستان اسی وقت ہار گیا تھا اس پیچ کے اوپر جو تجزیہ نگار تھے وہ بتا رہے تھے کہ اگر دھائی سو پلاسس کے اوپر سکور ہو گیا تو دوسری ٹیم کے اوپر نفسیاتی جو ہے پریشر آئے گا اور ایسا ہی ہوا ٹاس پاکستان کا جو کپتان ہے وہ ہار گیا اور نیوزی لینڈ نے میچ اپنے نام کیا اور جیسے ہی بیٹنگ شروع ہوئی تو پہلے ہی اوور میں یہ ہمارے ہیرو نسیم شاہ جس نے وکڑ دلا گے پاکستان کو برتری دلانے کی کوشش کی اور پریشر میں لانے کی کوشش کی اور آخر کار پاکستان کا جو وطیرہ چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ تھوڑی سی جب یہ ہاوی ہوتے ہیں دوسری ٹیم کے اوپر تو پھر یہ ریلیکس ہو جاتے ہیں اور اسی سے دوسری ٹیم فائدہ اٹھاتی ہے اور ایسا ہی کچھ آج بھی پاکستان کے ساتھ ہوا اور جیسے ہی یہ ریلیکس ہوئے تو دوسری طرف سے کومن سیر کومن دونوں نے جناب ایک نے سنچری جڑ دی اور ایک نے چھاسی پلس سکور کر دیئے اور بہت بڑی انہوں نے پارٹنرشپ لگا دی جو کہ پاکستان کے لیے خطرہ بنتی چلی گئی اور آخر کار دو سو ایک سٹھ رن بنانے میں وہ ٹیم کامیاب ہوئی اور اس میں دیکھیں کونوے نے جناب ایک سو ایک رن دھوہ دار بیٹنگ نائنٹی ٹو کے اوپر اس نے بنائی اور نائنٹی ٹو بالز کھیل کر اور ویلیم نے بھی اس نے کا پورا ساتھ دیا اور ایٹی فائد سکور اس نے کیا اور آخر پیس نیٹر جو کہ دھوہ دار چالیس گینو کے اوپر اس نے بھی سنتی رن بنا ڈالے دو سو ایک سٹھ کے اوپر انہیں جا شریعہ پانچ اوور میں یہ سکور ہوا اور جیسے ہی پاکستان کی باری آئی تو روایتی طریقے سے جو کہ ہماری روایت چلیا رہی ہے کہ پاکستان کے اوپنر جب فلاپ ہوتے ہیں تو پاکستان کی ٹیم اکثر میچ کو ہار جاتی ہے اور یہی کچھ آج بھی دیکھنے کو ملا اور یہ کیچ زبردست اور یہ دیکھیں دھوہ دار انجوائی کرتے ہوئے ناظرین جو ہیں وہ بھی انجوائی کر رہے ہیں تو دوستو جو سب سے بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ تھا سلمان آگا کا اور جیسے ہی اس کو پرموٹ کر کے اوپر بھیجا گیا اور ہمیں پتا تھا کہ یہ افریدی کا کردار آج نبائے گا لیکن ایسا نہ ہو سکا اور بیس کے اوپر ہی وہ رن اوٹ ہوا اور یہ رن اوٹ کروانے میں سارا کا سارا کردار جو تھا وہ باب رازم کا تھا وہ اپنی کری سے نکلا ہی نہیں اور وہ ہاف سے زیادہ پیچ کے اوپر پہنچ چکا تھا اگر یہ باب رازم وہاں سے نکلتا تو یہ لازمی وہاں پہنچ جاتا لیکن اس نے کنجوسی دکھانے کی کوشش کی اور اس بندے کو رن اوٹ کروا دیا اور میچ کا یہی ٹرنگ پوائنٹ تھا کہ اگر آگا کھیل جاتا تو وہ ہو سکتا ہے ففٹی پلس سکور دھوہ دار انداز میں کر دیتا تو پاکستان کے میچ یہ حق میں آ جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا تو دوستو یہ سارا کچھ ہوتا رہتا ہے برابر ہو گئی ہے سیریز ایک ایک سے اور جو تیسرا اور آخری میچ ہوگا وہ نتیجہ خیز ہوگا اور اس کے لیے ہم اپنے ویور سے ریکویسٹ کریں گے کہ پاکستان کے لیے دعا کریں ہم بھی سب مل کے کریں گے جناب اللہ حافظ